بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر جو ہے وہ اس کلاس سینکڈیر کے لیے ہے یہ ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کا اس کا ٹاپک ہے جو سبجیکٹ لمبی چھلانک لمبی چھلانک کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اسے لانگ جونپ بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک تو رنوے کی ضرورت ہے دوسرا میں ایک ٹیک اپ بورڈ ٹیک اپ بورڈ کی ضرورت ہے جس پر اتھلیٹ نے جمپ لگانا ہوگا اور تیسرا جہاں اکھوڑا جس میں جا کر اتھلیٹ نے گرنا ہے اکھاڑا جو ہوگا وہ نرم مٹی کا ہوگا جس میں جا کر اتھلیٹ نے اپنی پیٹھ لگانی ہوگی اکھاڑا جو ہے وہ ایک نرم مٹی کا بنا ہوگا جس میں جا کر اتھلیٹ نے گرنا ہوگا اور گرنے کے بعد پھر سامنے سے باہر نکلنا ہوگا اگر اکھاڑے سے پیچھے رنوے کی جانب آیا اتھلیٹ تو وہ فال تصور کیا جائے گا اس کے باری بھی دوسری کی طرح کورا اندازی سے کی جائے گی ایک منٹ کے اندر باری لینا ہوگا اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا سیکٹر ہے رانوے ٹیک آپ بورڈ یہ ہے ٹیک آپ بورڈ ادھر لگا ہوگا یہاں ٹیک آپ بورڈ ہوگا جو ٹیک آپ بورڈ ہوگا اور اس کے بعد لیڈنگ ایریہ ہوگا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رنوے کی لمبائی کتنی ہوگی رنوے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے چالی سے پہنٹالی میٹر تک اس کی رنوے کی لمبائی ہونی چاہیے تاکہ اتھلیٹ آسانی سے دھوڑ کر آئے اور جمپ لے چالی سے پہنٹالی میٹر اس کی لمبائی ہونی چاہیے اور اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے ایک شریعہ بائیس میٹر تاکہ اتھلیٹ کسی بھی لائن کو ٹاچ نہ کرے رنوے کی لائنوں کو اگر وہ ٹاچ کرتا ہے تو وہ فول تصور کیا جاتا ہے اس لیے اس کی چوڑائی جو ہے وہ ایک شریعہ بائیس میٹر ہونی چاہیے رنوے کی آگے آگیا ٹے کا بورڈ ٹے کا بورڈ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے بورڈ کی لمبائی ٹے کا بورڈ کی لمبائی ایک شریعہ بائیس میٹر آگے آگیا ٹے کا بورڈ کی چوڑائی ٹے کا بورڈ کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے بیس سینٹی میٹر دے کا بورڈ کی چوڑائی بیس سینٹی میٹر اور دے کا بورڈ کی مٹائی کتنی ہونی چاہیے دس سینٹی میٹر ٹے کا بورڈ کی مٹائی جو ہے وہ دس سینٹی میٹر ہے ٹے کا بورڈ کی لمبائی ایک شریعہ بائیس میٹر ٹے کا بورڈ کی چوڑائی وہ بیس سینٹی میٹر ٹے کا بورڈ کی مٹائی دس سینٹی میٹر ٹے کا بورڈ اور اس کا فاصلہ لیڈنگ ایریہ کا کتنا ہونا چاہیے وہ تیرہ میٹر ہوتا ہے تیرہ میٹر ٹے کا بورڈ اور لیڈنگ ایریہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً تیرہ میٹر ہوتا ہے اس طرح آگے ہے لیڈنگ ایریہ اکھاڑا اس کو کہیں گے ہم لیڈنگ ایریہ جہاں آ کر اتھریٹ نے گرنا ہے لیڈنگ ایریہ اکھاڑا ہے اکھاڑے کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے نو سے دس میٹر تک نو میٹر سے دس میٹر تک ہونی چاہیے اس کی لمبائی کم ہو بیش اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے دو اشاریہ پجتر سے تین میٹر تک لیڈنگ ایریہ کی لمبائی نوش سے دس میٹر تک اور چوڑائی دو اشاریہ پجتر سے تین میٹر تک یہ اس کی چوڑائی ہونی چاہیے یہ تھا لانگ جنگ کا رنوے ٹیک آب بورڈ اور لیڈنگ ایریہ جہاں سے اتھلیٹ دھوڑے گا اور دھوڑتا ہوا ہو ٹیک آب بورڈ پر ایک پونگ لگانا لانگ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پونگ لگانا ہوتا ٹیک آب بورڈ پر اگر آپ کو ٹپل جمپ کہا جائے تو پھر آپ نے ٹیک آب بورڈ پر دو جمپ لگانے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک جمپ لگانا ہے ایک پونگ لگانا جمپ پونگ لگانا ہے ایک پونگ لگانے کے بعد جمپ کرنا سوری ایک پونگ لگانا ہے درانوے سے دھوڑتے ہوئے آنا ہے اور ایک پونگ آپ نے ٹیک آب بورڈ پر لگانا ہے ٹیک آب بورڈ پر لگانے کے بعد آپ نے جمپ کرنا ہے ہے جتنا کر سکتے ہیں اور پھر لیڈنگ ایریا میں جا کر گرنا ہے اور وہاں سے آپ نے پیٹ لگانے اور لیڈنگ جب آپ کو کہا جا کہ ٹرپل جمپ لگائیں تو آپ نے ٹرپل جمپ جب آپ کو کہا جا کہ ٹرپل جمپ لگائیں تو آپ نے ٹرپل جمپ میں ٹرپل جمپ پر دو جمپ لگانے ہوں گے اور لیڈنگ ایریا میں گیا کر گرنا ہے اور لیڈنگ ایریا سامنے سے نکلنا ہے نکل کر باہر آنا پھر پیچھے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے کورا انتازی سے یہ باری کا انتظار کیا ہے یہ تھا آج کا لیڈنگ ایریا آلانگ جو ہم کا سیکٹر بغیرہ اکال ہم بڑھیں گے انشاءاللہ اس کا روز اور فول انشاءاللہ